Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to the fifth and final episode of boundaries یعنی کہ برداشت کی حد اور ابھی دکھ ہم یہ باتیں سیکھ چکے ہیں کہ برداشت کی کیا حدیں ہوتی ہیں ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں کیوں ہونی چاہیے اگر نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے یہ سب information ہمارے پاس آ چکی ہے اور میرا معنی یہ ہے I am a living example of it کہ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اس بات کو اس پہ عمل کرنا اور اس کو understand کر کے اس کا فائدہ اٹھانا اور اس کو establish کرنا آسان ہو جاتا ہے so آپ نے بھی یہ try کرنا ہے اور by the end of this video ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ اب ہم نے یہ جو چیزیں سیکھی ہیں about boundaries ہم نے ان حدوں کو مقرر کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد ان حدوں کو maintain کیسے کرنا ہے because in most cases جب ہم اپنی حدیں define کر لیتے ہیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو وہاں پہ کام ختم نہیں ہوتا اگر وہ ہمارے لیے ضروری ہیں تو ہمیں ساری زندگی لوگوں کو sometimes یہ بتانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ان کی حدوں سے بہت مشکل چیز ہوتی ہے اور یا پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے یا پھر ہمیں جو ہے اپنے آپ کو distance کر لینا ہے یا پھر ہم ان سے فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ان کا عمل ہماری زندگی اور ہمارے جذبات پر اثر نہ ڈالے and vice versa یعنی کہ ان کو بھی ہم سے مسئلہ ہو سکتا ہے تو by the end of this video ہم یہ سیکھ چاہیں گے کہ آخر ہم نے اپنی حدیں جو ہیں ان کو کیسے establish کر لینا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ ہم نے سمجھ لیا understand کر لیا کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے پھر دوسرا پوائنٹ ہو گیا کہ ہمیں flexible lines draw کرنی ہے جو کہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے according to the situation according to کیسے حالات چل رہے ہیں اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ اگر ہر انسان ایک self respect کے دائرے میں رہے گا تو جو ہے ہر کوئی اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو support بھی کر سکے گا اور رشتہ بھی اچھا رہے گا اور اگر ہم حدوں کی respect کریں گے عزت دیں گے تو رشتوں میں دیواریں نہیں کھڑی ہوں گی دیواریں نہیں کھڑی ہوں گی تو دراریں نہیں آئیں گی اور پھر ہر کوئی خوشی خوشی زندگی گزار سکتا ہے اور number four پہ یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے لوگوں کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چیزیں بتانی ہے اور اس کے بعد they are out so two or three strikes and they are out depending کہ ان کی سمجھ کیسی ہے اور کیا ہے اور they are out means کہ پھر ہم اپنے اپنی boundary پیچھے کر کے we will step back اور ہم ان کے ساتھ اس level پہ interaction نہیں کریں گے جہاں پہ وہ ہمیں disrespect کرنا شروع کر دیں because at the end of the day آپ نے سنا تو ہوگا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر لوگوں کو آپ کی عزت کرنی نہیں آرہی تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو سکھائیں ہم صرف اپنی عزت کو محفوظ رکھ کے protect کر سکتے اور اس کے اندر جو چیز ضروری ہے کرنی وہ کیا ہے وہ three C's ہیں clearly, concisely, consistently یعنی کہ ہم نے کھول کھول کے clearly لوگوں کو بتانا ہے کہ ہماری کیا حد ہے concisely بتانا ہے کہ this is exactly what it is اور consistently بتانا ہے جب تک وہ نہ مانے but at the same time ہم ساری زندگی ایسا کر کے اپنا وقت اور energy ضائع نہیں کر سکتے اور ہمیں ان کو صرف یہ بتانا ہے دو یا تین دفعہ اور اگر ہماری بات نہیں سنیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ spot یا وہ جگہ ہماری زندگی میں خود ہی کھو دیں گے اپنے عمل اور رویہ اور disrespect سے جو ہم نے ان کو دینے کی کوشش کی یا جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہیں so یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کھول کھول کے clearly لوگوں کو بتائیں جیسے last episode میں ہم نے بات کی کہ اگر میں نہیں چاہتی آپ یہ صوفے پہ اس جگہ پہ بیٹھیں میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا آپ نے نہیں سنا میں نے دو دفعہ بتایا نہیں سنا میں نے تین دفعہ بتایا that means کہ آپ کو میری بات کی میری تکلیف کی اور میری چیز کی میں آپ کے لئے matter نہیں کرتی وہ important نہیں ہے ٹھیک ہے تین دفعہ بتانا is a big thing اور جو ہے research سے اور psychologist کے experience سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو بھی لوگ جو ہے وہ فیل کرتے ہیں boundaries کو follow کرنے میں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی personality میں کوئی flaws ہوتے ہیں ان کی کوئی insecurities ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی ایسے حادثات ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ emotionally اتنے stable نہیں ہوتے اور اس وجہ سے انہیں مشکل لگتی ہے ایک normal چیز کرنے کے لئے ایک عام چیز کرنے کے لئے کہ آپ نے کسی انسان کی عزت کرنی ہے ان سے عزت کرنا ان کو مشکل لگتا ہے یا نہیں آتا اور ان کی اپنی کیونکہ self respect hurt ہو چکی ہوتی ہے عزت نفس ان کی جو ہے وہ damaged ہوتی ہے تو اگر کوئی چیز آپ کے اپنے لینے اگر آپ اپنی ہی عزت نہیں کرتے تو آپ دوسروں کو وہ چیز کیسے دیں گے تو یہ بہت important بات ہے تو اب ہم نے clearly, concisely, consistently کرنا کیسے ہے یہ جب بھی کوئی انسان آپ کی حد کو پہلے تو مجھے یہ بات پسند نہیں آرہی تو please اس طرح نہ کرو پہلی دفعہ کہیں دوسری دفعہ کہیں اور تیسری دفعہ اسے کہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کو دو دفعہ بتایا میں نے آپ کو تین دفعہ بتائی ہے یہ بات مجھے یہ بات پسند نہیں ہے it's not about right and wrong it's about respect یہ بات نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے ہو سکتا ہے میرا غلط آپ کا صحیح ہو آپ کا صحیح میرا غلط ہو right and wrong right ہے وہ میرے لئے بہت تکلیف دے ہو اور آپ اپنی right چیز کر کے مجھے تکلیف کیوں دینا چاہتے ہیں یہ ایک سمجھنے کی بات ہے یہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں اور most likely وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے so if that's the case تو ان کو پتا چل گیا ہے کہ مقصد نہیں ہے اور وہ پھر بھی وہی کر رہے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو what does that mean that means that person genuinely truly don't care about you تو پھر آپ اس انسان کے اوپر اپنا time اور energy کیوں ضائع کریں آپ اس سے فاصلہ اختیار کریں distance رکھیں اور اپنی healing شروع کریں اور healing جو ہوتی ہے emotional healing وہ بہت important ہے بکیز اگر ہم اس کو time پہ نہیں کریں گے تو وہ ناسور بن جاتا ہے ہماری جو روح زخمی ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے recover کرنا اس سے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ بیماریاں ہمارے جسم تک آنا شروع ہو جاتی ہیں اور that's why ہم physically بھی ill ہو سکتے ہیں اس emotional problem کی وجہ سے so healing کے لیے جو پہلا process پہلا step ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پہلے تو ہم denial میں ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے secondly اس کے لیے ہمیں تکلیف کو ماننا ضروری ہے کہ ہاں ہمیں اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے کچھ پہن سے پوک کیا تو میں کہوں گے اچھا ہاں کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوا تو اس وجہ سے وہ شاید دوبارہ کرے تو جب تک میں اس چیز کو accept نہیں کروں گی کہ ہاں یہ میری boundary cross ہوئی ہے اور یہ مجھے تکلیف ہوئی ہے تب تک میں اس کو اچھے سے نہ روک سکتی ہوں اور نہ ہی میں اس چیز کو heal کر سکتی ہوں تو یہ ایک example میں نے آپ کو literal دی ہے but it's very important because جب بھی لوگ ہمارے circle میں یا ہمارا جو ہم نے اپنی boundary set کیوئی ان کے اندر walk in کرتے ہیں without notice without uninvited کہ آپ نے ان کو نہیں بلایا اور uncertainly آپ کو نہیں پتا کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کر سکتا ہے تو وہ چیز بہت زیادہ disturbance create کرتی ہے اور اس سے پھر جو ہے ایک بہت ہی unspoken اور انکہی سی جو ہے awkwardness رشتوں میں آ جاتی ہے جو کہ بہت ہی uncomfortable ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کرنے کا ٹھیک ہے نا تو میں نے اس سلسلے میں یہ ایک کتاب پڑھی تھی where to draw the line and یقین کریں کہ اس میں لکھا ہے how to set healthy boundaries and enjoy life اور جس کو ہر روز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کتاب میں نے بارہ گھنٹے میں ختم کی یہ بہت مزے کی بہت important کتاب ہے اگر آپ لوگوں کو موقع ملے ضرور پڑھے is written by Ann Catherine اور اس سے آپ کو بہت clarity ملے گی کہ آپ نے اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے اپنے رشتوں کو اچھا اور healthy رکھنا ہے رکھتے ہوئے اپنی boundary set کرتے ہوئے ایک بہت ہی اچھی پور سکون زندگی گزارنی ہے because میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ سکون جو ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اور اس کے اوپر اس کی price جو ہے بہت مہنگی ہے وہ بہت expensive ہے اور ہمیں ہر لمحے اور ہر لحاظ میں اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے تو ہمارا peace is very important اور جس انسان کے پاس یہ سکون کی دولت ہوتی ہے یہ وہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہم نے کرنا یہی ہے اپنی boundaries کے بارے میں aware ہونا ہے جاننا ہے کہ وہ کیا ہیں اور consistently کوشش کرنی ہے ان کو clearly لوگوں کو بتانے کی اور بہت سے یقین کریں بہت سے لوگ نہیں سنیں گے اور وہ آپ کی boundaries کو پش کریں گے لیکن آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے لیکن حمت نہیں ہارنی ایسے لوگوں کا ساتھ رکھیں اپنا support group رکھیں ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلے جن کی آپ کے ساتھ values ملتی ہوں belief systems ایک ہوں اس سے آپ کو boost ملے گی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں and you matter یہ بہت important ہے جاننا کہ آپ اپنے آپ کو important سمجھے you matter آپ کی feelings matter matter آپ کی boundaries matter جیسے کہ دوسرے لوگوں کی feelings اور boundaries important ہیں اسی طرح آپ کی بھی ہیں کیونکہ جب تک ہم یہ بات اپنے آپ کو نہیں بتائیں اور سمجھائیں تو تب تک ہم کیا کریں گے ہم resent کرتے رہیں گے ہم اور لوگوں کے اپنے گلے شک پہ نکالتے رہیں گے جو کہ غلط بات اور بہت ہم ایسے لوگوں پہ نکال دیتے جن کا کوئی کسور بھی نہیں ہوتا تو اس طرح نہیں کرنا بلکل بھی ہم نے اور آپ نے 3 C's of establishing boundaries follow کرنا ہے everyday clear concise consistent اور بہت زیادہ کھول کھول کے consistently بار بار آپ نے لوگوں کو بلکل proper طریقے سے بتانا ہے what you like what you don't like اور جو ہے اگر آپ کو ضرورت سمجھے تو reason بھی دے دیں ورنہ جو ہے اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو یہ ان کا غلط عمل ہے آپ ملے گا اور ہم اپنی زندگی بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں گے just by doing what matters اللہ حافظ